السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھک تھاک ہوگے اور اپنے گھر میں محفوظ ہوں گے اور احتیاط بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ کہیں دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت سے خراب چاہ رہے ہیں یہ ہماری ملک کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سے ممارک کی بات ہے جہاں پر اس ٹیم کرونا وارس کی وجہ سے سب پریشان نظر آ رہے ہیں بہت سے ممارک اس ٹیم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور کہیں دنوں سے میں سوشل میڈیا پر آپ کو تک ہمارے صبح کے ہمارے صبح برجستان کے کھراروں کی پیغمات آپ کو تک پہنچا رہے ہیں ان پیغمات کو آپ کو تک پہنچانا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اوینس آپ کو دوں آپ احتیاط کریں گھر میں رہیں گھر سے پاہے نہ نکلیں سپائی کا خیال لکھئے اپنے بچوں کا خیال لکھئے اپنے فیملی کا خیال لکھئے سجھ دینا چاہتا ہوں کہ کم باہر نکلیں بازاروں میں اجوم میں کم جائیں کورونا ویرس ایک وابا ہے اسے دنانی چاہیے بلکہ اسے مقابلہ کے لیے احتیاطی تدابیر سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے آپ کے گھر والوں کا بھی فائدہ ہے تو ہم لوگ سب ملکے اس کورونا ویرس کو شکست دے دیں اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں حکومات نے جو احتیاطی تدابیر دیئے گئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب احتیاط کر رہے ہوں گے اس وائرس سے بچنے کے لیے اس ٹیم ہمارے ملک کی صورتحاب بگڑتی جو آ رہی ہے گیارہ سو سے جو تداد ہے وہ تجاوز کر چکی ہے اور مزید تداد بڑھنے کا بھی خطشہ ہے تو میں سب سے یہی کہوں گے کہ آپ احتیاط کریں گھر پہ رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ گھر سے باہر نہیں کر رہی ہے احتیاط نہیں کر رہی ہے آپ کو سے گزارش ہے کہ آپ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط سے ہی ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ صبح کے ٹیم سب اپنے ٹیم کے مطابق اٹھا کرتے تھے کوئی سکرو جا رہا ہوتا تھا کوئی کوریج کوئی یونیورسٹی کوئی آفیس جا رہا ہوتا تھا اور سب اپنی زنگی پر مصروف تھے اس کے بعد ایسا ہوا کہ چائنا میں یہ وائرس پھیرا اور اس وائرس نے چائنا کو ہراک لگ دیا چائنا سے یہ وائرس پھیتا گیا اور دوسرے ممارک میں بھی یہ وائرس پھیتا گیا اور اس وقت پوری دنیا میں یہ وائرس پھیر چکا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں جہاں سکرو جانے والے بچے کوری جانے والے سٹوڈنٹس یونیورسٹی جانے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹم گھر میں آرام کر رہے ہیں وہی پر اگر ہم بات کریں جو آفیس جانے والے افراد ہیں جن کی گھر میں تنخواہ آ جاتی ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس وقت مشکل رات میں وہ افراد ہیں جو صبح گھر سے نکلتے تھے شاہر کو گھر واپس جاتے تھے کم آ کر ان کے یہ سب سے زیادہ مشکل سورتحار ہے اور آج کی یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ان غریب افراد کی یہ ہے جو اسٹم پریشان ہائے بے ہیں آپ سب کے بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو اسٹم پہ بہت سے مشکل رات سے گزر رہے ہوں گے جن کے گھر دو وقت کا کھانا نہیں ہوگا تو میری آپ سب سے یہی گزاریش ہے کہ آپ اپنے آسپاس دیکھیں جو اسٹم مشکل سورتحار سے گزر رہے ہیں ان کی آپ مدد کریں ان تک کھانا پہنچائے ان کی گھر راشن پہنچائے ہمیں چاہیے کہ ہمارے آسپاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ہاتھ تک ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ جو اسٹم گھر میں بیٹھے ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے وہ اسٹم مشکل رات سے گزریں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ان تک کھانا پہنچائیں اور میری کرکٹ سٹار سے شو بیس سٹار سے سب سے گزاریش ہے کہ آپ مدد کریں سب کی جہاں پر کرکٹ سٹار کی بات ہوگی ہے احمد شہزاد نے آسپ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹر آپ کو کوئی دکھاتی چلیوں احمد شہزاد نے ایک اچھا سٹیپ کیا ہے وہ غریبوں کی مدد کرنے کی یہ میدان میں آگئے ہے اسی طرح باقی بھی کھانا کو چاہیے باقی بھی کرکٹ سٹار کو باقی بھی شو بیس سٹار سے جنگتار شو بیس کی فیڈ سے ہے یا پوریٹکس کی فیڈ سے ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں غریبوں کی مدد کریں اور میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے مدد کریں جو ہمارے آس پاس غریب ہیں ان کی مدد کریں ان کے گھر میں راشن فرام کریں کیونکہ اس ٹیم ان کو ضرورت ہے دکانیں بند ہیں ان کی کارباز نہیں ہو رہے ہیں تو بہت سے مشکل صورتحال سے اس ٹیم پاکستانی عوام گزری ہے پاکستانی عوام کے اگر ہم بات کریں تو اس ٹیم پاکستان میں عادر سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ غریب طبقہ ہے ایسے افراد اس ٹیم موجود ہیں جو اس گھر میں محدود ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ دو فٹ کا کھانا کھا سکیں تو آپ سب ان کی مدد کریں اور پھر ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آپ گھر پہ رہیں گھر سے باہر نہ نکھیں آپ جتنی احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے جو عوام ہے وہ گھر سے باہر نکھ رہی ہے احتیاط نکھ رہی ہے گھر سے باہر نکھ رہی ہے تو ماسک بھی انہوں نے نہیں رگائے ہوئے ہیں آپ گھر سے باہر نکھ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہے تو آپ ایک ماسک رگائیں گرفس پہنیں آپ ایک احتیاط کے ساتھ باہر جائیں اسٹم احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ جتنی احتیاط کریں گے اتنا اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تعداد ہمارے جو پاکستان میں تعداد بھٹی جاری ہے گیارہ سو سے زیادہ ہو چکی ہے تعداد اور آگے پھر یہ بھٹی جاری تعداد تو آپ گھر میں رہیں گھر سے پہر نہ نکھ رہیں سکول، کوریجز، یونیورسٹی سب کچھ بند ہے کسی بند ہے تاکہ آپ گھر میں رہیں پر جو عوام ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے گھر میں نہیں رہی ہے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے آج کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ احتیاط کریں اور ساتھ میں آس پاس جو آپ کے افراد ہے جو مجبور ہے جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے آپ ان کی زیادہ زیادہ مدد کرسے جتنا آپ سے ہو سکے آپ ان کی مدد کریں جانے سے پہر میں کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو اس کو جلدے سے لائک اور سبسکرائب کرتے جب تک یہ ہلا ٹک نہیں ہو جاتے تب تک میں اس طرح گھر سے ہی ویڈیوز وغیر بناؤں گی ویسے تو میرے ذہن میں بہت سے آئیڈیاز ہیں کہ میں نے آنے والی دنوں میں ان ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیا ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ میں ان ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں تو آپ شیئر کریں کمنٹس کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ میں کن ٹاپکس پر ویڈیوز بناؤں اسے کے ساتھ اجازت جاہوں گی اور جانے سے پہر میں کہوں گی کہ ضرور اپنی احتیاط کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ